عمران خان کا جو چہرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے اور اب اتنا بیانک روپ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مسلم اسٹری میں تو کم سے کم کسی لیڈر یا کسی بڑے مشہور آدمی یا ہیرو یا جو سیرمیریٹی جسے کہتے ہیں وہ نہیں دیکھنے میں آئی تاکہ عمران خان جو ہیں وہ اپنا تعلق جو ہیں اپنے کتوں کے ساتھ بھی قائم کرتے ہیں انہوں نے اس کو جو خطاب دیا وہ دو خطاب دیئے ہیں ایک تو یہ کہا ہے کہ سیکسول ایڈکٹ نرسسسٹ یعنی عباش جنسیت زدہ آدمی جو کہ نرسیت کا مریض ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کو ایک خطاب دیا ہسلر کا یعنی یہاں جو ہسلر کے جو معنی جس معنوں میں استعمال کیا اس میں وور پراس اور ہکر ہکر ایک بڑا بدنام لفظ اس طرح کے الفاظ کے معنوں میں اس کو ہسلر لکھا ہے نمزکار دوستو میں ہوں سورا بے کوہر نئے ویڈیو ساتھ دوستو عمران خان کا کیریکٹر کو کون نہیں جانتا تو پہلے ایک سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا پھر بھی عمران خان اتنے وائرل تھے اور ابھی تو بھائی سوشل میڈیا اتنے بڑی ہے کہ عمران خان کی کہانی ایک سے ایک سامنے آ رہی ہے اور اسی میں کچھ ایک پاکستانی ایکٹرے سے جو کہ عمران خان کے بارے میں بہت کچھ لکھی ہے مطلب ایک پورا بک لکھ ڈالی ہے بھائی اور اس کا کھلاسہ ہو آیا تو بھائی پورا پاکستانی میڈیا ہل گیا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں اور ان کی بی بی جو پہلے لکھ سکھو تھی وہ بھی تو پتہ ہی ہے کہ کیا کہانی ہے تو وہ چلے دیر نگتے ہیں سب سے پھلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں ویڈیو فینڈ میں اسلام آباد کے اندر جو ہے پاکستان ٹیلیویجن اور ٹی وی کی جو عدہ کارہ ہے یعنی کہ حاجرہ خان پانزائی ان کا نام ہے انہوں نے تہل کا خیز انکشافات پر مبنی جو ہے یہ کتاب لکھی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتاب کوئی آز نہیں لکھی کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی بھائی یہ تو عمران خان کے خلاف ان کو لانچ کیا گیا ہے اصل میں یہ کتاب انہوں نے سن دو ہزار چودہ میں لکھی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانچ کرنا چاہتی تھی اسی لیے حاجرہ خان کے اوپر اس قدر دباؤ بڑھایا گیا تھا کہ ان کو نہ تو یہ کتاب لانچ کرنے دی گئی تھی نہ ہی اس کو پی ڈی ایف میں لانے کی اجازت دی گئی تھی بلکہ حاجرہ خان جو ہے ان کو اتنا پریشان کیا گیا تھا کہ ان کو ملک چھوڑ کر جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑا تھا تو بہرحال یہ ایک چشم دید گواہ کا بیان ہے اور اس نے حاجرہ صاحبہ نے لکھا ہے کہا ہے کہ اس کتاب میں میں نے جو عمران خان پر الزامات لگائے ہیں اگر کوئی ان کو جنہوں نے چیلنج دیا ہے کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی مدوار ان کو جھوٹا سمجھتا ہے تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ عدالت میں یاوری عدالت میں بیان کرے تو اس پر اب کیا یعنی آدمی اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس گناونے سپر قسم کا جو ایک گناونہ کردار ہوتا ہے نا یہ سیکسل پرورٹ ہے اور سپر میکس سپر سے سپر جو بگرے کا سیکسل پرورٹ ہے یہ وہ آدمی ہے میں یہ پہلے بتا دوں کہ ریحام خان کے کتابوں میں بھی ذکر آیا تھے اس کی بد کرداریوں کا بڑا لمبا چوڑا اور اس کے بعد میں اس کی تصدیق میں بہت ساری خبریں آئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ویر ڈا اوپیم گروز اور یہ کتاب دوہزار چودہ کے اندر خود نوش جو ہے انہوں نے لکھی اور اس کی جو تقریب رونمائی ہے جو فائنلی اب انہوں نے کی ہے اور یہ بتا دوں کہ کتاب کے اندر کوئٹا سے یہ تعلق رنگنے والی اداکارہ ہیں انہوں نے ساوک وزیراعظم عمران خان سے متعلق سنگین قسم کے انکشافات کیے ہیں انہوں نے اپنی جو سوانے حیات لکھی ہے اس میں انہوں نے جو اس کو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے ویر ڈا اوپیم گروز سروائیونگ پاکستان ایز ای وومن این ایکٹرس اینڈ نوئنگ امران خان کہ امران خان کو جانتے ہوئے ایک ایک ایکٹرس کا کیا تجربہ رہا اس کے بارے میں انہوں نے یہ سارا کچھ منشن کیا ہے یہ آپ کو بتاتی چلو کہ کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب ایک بائیوگرفی ہے ان کی اپنی زندگی کی اور امران خان کی زندگی کی جو دوزار چودہ میں لکھی جب وہ شو بیس چھوڑ کر پھر بعد میں یعنی امران خان نے ان کو اتنا تنگ کروایا یا وہ ایک مافیا کے ہاتھوں اتنی پھنس گئی تھی کہ ان کا مجبوراں جو ہے وہ ملک چھوڑ کے لنڈن جانا پڑا اب اس واقعے کے بعد میرا خیال ہے کہ امران خان کی سابقہ اہلیاں ہیں وہ بھی پاکستان آ جائیں گی اور ان کی کتاب کا جو اگلا حصہ جو وہ نئی کتاب لکھ رہی ہیں اس کی تقریبی رونمائی پاکستان میں کریں گی اور میرا خیال ہے انہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس دور کا حسن بن سبا جو ہے بلکہ حسن بن سبا سے بھی دس ہاتھ آگے جا کر یہ بترین پرورٹ آدمی اس کی نقاب کشائی ہونی چاہیے یہ ایک پاکستان کے مفاد میں بات ہے کیونکہ اس نے ایک پوری نوجوان نسل کو زومبی اور برینڈ بنا دیا ہے اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کچھ ریحام خان نے لکھا اور جو کچھ یہ حاجرہ پانیزائی صاحب نے لکھا خاص سر پر وہ جو بیسچل والی بات ہے اگر یہ بات ان کے سامنے کی جائے تو وہ کہیں گے تو پھر کیا ہوا ہر آدمی گناہ گار ہے یعنی اس درجے کا گناہ گار ہر آدمی ان کے خیال میں اور پھر یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہم سب ایسے ہی ہیں حالانکہ ہم سب ایسے نہیں ہیں یا جو پیٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم سب ایسے ہیں پورا ملک کو اس ہم سب کی ریپیٹ میں وہ نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ حامیوں کی طرف سے ان کا ایک مسیحہ کا ایمیج بنایا جانا بہت ہی خوفناک ہے یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ ان کو ایک مسیحہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ اصل میں عمران خان جو ہے مسیحہ نہیں بلکہ ایک مسایہ ہے مسایہ کا مطلب یہ ہے جو دجال کے پیروکار ہوں گے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے عمران خان کو دجالِ اصغر سے تشبیح دے دی ہے انہوں نے کہا کہ کتاب دوزار چودہ میں عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بھی کئی سال پہلے کسی سیاسی اجنڈے کے بغیر لکھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ عمران خان وزیر آزم بن جائیں گے اور بدقسمتی سے کتنا بڑا حادثہ جو ہے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان جو ہے اس ملک کے اوپر نازل ہوئے یا وزیر آزم بنے ہو تو ناظرین اب اسی کتاب سے پھر وہ بہت شڑگی عمران خان پرانا پاپی ہے پاپی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اب اس سے برا لفظ کوئی ہے ہی نہیں ورنہ عمران خان تو وہ شخصیت ہے جس پر وہ جو میتھی میٹرکس میں اور سائنس میں ایک ٹرم ہوتی ہے نا کسی عدد کی پاور یعنی دس کی پاور دس دس کی پاور دس کا مطلب ہوتا ہے کہ دس کے آگے دس صفر لگا دیے جائیں تو وہ اس کو شارٹ یعنی ہنسوں میں لکھنے کے لیے اگر دس کے آگے دس صفر لگائیں تو وہ تو عدد بار بار آپ لکھیں جی سکتے وہ جو مشہور ہے انرجی والی مساوات انرجی ای ایز ایکلٹ ایم سی سکوائر تو وہ سکوائر بھی جو ہے وہ دراصل ضرب کھاتا ہے یعنی وہ عدد کو چھوٹا کرنے کے لیے ورنہ اگر عدد پورا لکھیں تو وہ پورا سطر اس میں دو سطریں اس میں آ جائیں گی تو یہ جو پاپی ہے اس کی طاقت جو ہے اس کو اہل لگا دیں یہ اس طرح کا آدمی ہے اس کی ڈیفینیشن تو لوگوں نے بڑے قصے شیئر کیے ہیں کہ اس کی جو بدکاریوں کے کہانی ہیں وہ تو جب کرکٹر تھا یہ بالکل آوائل عمری میں تب سے شروع ہوئی ہے اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ امران خان کی زندگی کے پہلے آٹھ سال نکال دو یہ بہتر سال کا ہے اس وقت بہتر یا تیہتر سال کا تو آٹھ سال زندگی کے پہلے نکال دو باقی بچے چھاسٹ سال تو چھاسٹ سالہ زندگی کا ایک ایک دن بدکاریوں کی نئی کتاب کا عنوان ہے ہر دن بدکاریوں کی ایک نئی کتاب اور پھر چلتے چلتے کتنی عورتیں برطانیہ کی لندن کی لندن کے ٹی وی نے عمران خان کی معاشقوں کی ایک شرمناک داستان اس کے سامنے بیان کی اور یہ خوش ہو ہو کر بتاتا رہا کہ ہاں فلانی لڑکی ایسی تھی فلانی لڑکی بھی ایسی تھی وہ بڑا ہی گندہ ویڈیو کلپ ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں ایسے انسان کو وہی پاکستان میں پرائیم منیسٹر بنایا جاتا ہے جس کا کاریکٹر یہ ہے جو یہ یہ کام کر رہا ہے ابھی تک کر رہا ہے اس انسان کو پاکستان میں پرائیم منیسٹر کا پت دیا جاتا ہے اور پرائیم منیسٹر بڑھائی جاتا ہے تو پاکستان کا ترقی کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ تو پتہ نہیں اور جو ہو رہا ہے وہ سائد میرے حساب سے تو اچھا ہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ ایسے ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں تو پھر کیا ہی ہو جاتا ہے ایسی تھی اچھا لگا گا اچھا لگا گا تو بیڈیو کو لائک جو روش شک کر دیجئے چینل پہ نائز چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل ہے کے پریچھ کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹیفیگیشن آپ کو مل چلیں ملتے کی چینکلیں نشو میرے دار ٹاپک پہ تو تکلیے جائیں جا بھارے